دیئر سوڈینٹس آئی ایم سوہل احمد وی آر گوئن ٹو ریڈ پرو ناؤنس اس میں زمین پرو ناؤنس نام کی جگہ لیے جانے والا لفظ اسے پرو ناؤن کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ ورڈس پیش کروں گا جو ہم استعمال کرتے ہیں پرو ناؤنس کے طور پر دیکھئے ہر جملے میں ہم کسی کا نام استعمال کرتے ہیں یا کوئی شخص کا استعمال نام استعمال کرتے ہیں تو جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آئے یعنی میں پڑھا رہا ہوں تو میں اپنا نام نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو بلکہ اپنے نام کے بدلے یہ لفظ بھول رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں آئے یعنی میں میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھاتا ہوں اس طرح سے یوں تم سیکنڈ پرو ناؤن تم یوں تم جیسے آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں تم یہ چینل دیکھ رہے ہو تو آپ جو ہے وہ جمع کے اندر آ جائیں گا plural میں آ جائیں گا تو یہ دو بار استعمال کر جاتا ہے یوں تم تم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے تیسرا تھرڈ وی وی یعنی ہم ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم کل پکنک پر جائے گے ہم سب دوست ہیں اس طرح سے وی ہم یعنی ہم سب ایک ایک کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ تمام کی جگہ ہم نے وی لگا دیئے ہیں اب دیکھئے ہی ہی یعنی لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہیں دور لڑکا کھڑا آئے یا کسی کے طرف ہم اشارہ کرنا آئے یا اس کا نام ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو اسے ہم ہی کے طور پر لکھتے ہیں وہ لڑکا یا وہ لڑکی کے لئے استعمال ہوگا وہ کس کے لئے لڑکی کے لئے شیز اڈانسر شیز اٹیچر شیز ا مدر یہ نیچ دیکھئے دے اب یہ جمع کے لئے بہت سارے لوگ اگر موجود ہیں یا کہیں پر کچھ فرینڈس ہے کچھ ٹیچرز ہے وہ جمع ہے تو ان کے ہم سب کے نام نہیں لیں گے بلکہ ہم ان کو استعمال ہوگے دے آر فرینڈس دے آر ٹیچرز اٹ اٹ جانواروں کے لئے استعمال ہوتا ہے it is a dog it is a snack it is a goat it is a cow جیسے ہم ہی شی بولتے ہیں تو ایسے ہم اس کے لئے اٹ استعمال کرتے ہیں یہ تھے آپ کے سامنے pronouns ساتھی اٹھنیز آر